یہ ڈراؤپ کیسے پنجاب کی اکانومی کو افیکٹ کر رہے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں انوالڈ ہیں آپ کے ساتھ میں اکے کر کے ڈسکس کروں گا لیکن آئی بلیو کہ میرے دس بیس بتانے کے باوجود بھی بیس پچاس ایسے بزنسز اور ہوں گے جو افیکٹ ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو کومن سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا کہ سر یہ بھی چیز ہے جو اس کی وجہ سی افیکٹ ہوئے ہیں تو اب جب number of students already بہت کم ہیں اور اب جو اس number of students ہیں کم اگر exam دینے آ رہے ہیں تو آئی ڈی پی آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو easily pass ہونے دے گا اور نہ جائے ہمارے نئی سرکار بنی انہوں نے کہا کہ وہاں سے بچے واپس ہم لے کے آئیں گے تو یہ تو ہو گیا آپ کے کہنے سے پہلے ہی ہو گیا کیونکہ اب کوئی جاہی نہیں رہا اور وہاں کے بھی واپس آ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس ان کے لیے کیا options ہیں کیا یہاں پر انڈسٹری آ رہی ہے یا کیا ان کے لیے employment opportunities بن رہے ہیں اور ان کے لیے تو چھوڑیے جو آئیلس institutes میں کام کر رہے تھے یا جو رن کر رہے تھے یا جن کے businesses ابھی افیکٹ ہو رہے ہیں جن کی jobs ابھی badly افیکٹ ہو گیا یا جن کو لگتا تھا کہ اس کے بعد ہم یہ job کر لیں گا وہ ان کو ہر ایک جگہ سے denial مل رہا ہے اب ان کے لیے ابھی کیا سکتا ہے ایک لیے ایک لیے پانچا ہے ایر ہمارے ہمارے کام کر رہے ہیں اب بینیو اور پانچا ہے اور ہمارے کام کر رہے ہیں تو کسٹر رہے ہیں جویدوک کہ پسند ہاتھ اور ہمارے کام کر رہے ہیں یہ کچھ اور کہ تو کچھ اور چیمی پانچا ہے لیکن پنجاب کے ساتھ کچھ اور بھی ایسے سٹیٹس ہیں جو کہ گجرات بھی ہیں اور آج کل پچھلے کچھ ٹائم سے ہریانہ این دیلی بھی اس سے کافی افیکٹ ہونے لگے تھے پنجاب سے جس کے پاس بہت زیادہ انڈسٹری یا اور کچھ نہیں ہے تو اس کو بہت زیادہ افیکٹ آتا ہے آئلز کی وجہ سے تو ابھی کیا کرنٹ سینیریو ہے اور کیا پنجاب کی ایکانومی پر اس کا افیکٹ آ رہا ہے وہ آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ دسکس کرنے جا رہا ہوں you are watching your very own channel and i am your very own host ramadeep singh کیوں نہ اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کیجے because if you are associated with world of files in any way then updates on this channel are very much important for you اور they can be very helpful to you آج کی ویڈیو میں میں اس لیے ڈسکس کرنا جاتا ہوں کیونکہ پچھلے کچھ ٹائم میں اگر آپ نے نوریس کیا ہے تو آئلز کا جو ہے اس میں کافی ڈراؤپ نظر آ رہا ہے بہت سارے بہت سارے سٹوڈینز جو پچھلے کچھ سمیے سے جیسے ہی 10 plus 2 پاس آؤٹ جیسے ہی انہوں نے اپنا گراجویٹ پروگرام ڈگری ڈپلومہ کیا the first thing that was there on their mind was the آئلز لیکن پچھلے کچھ ٹائم سے جب کینیڈا نے اور کینیڈا کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا اور اور کنٹریز نے اپنے ویزا پروسیس کو تھوڑا مشکل کر دیا تو آئلز ٹیسٹ ٹیکر کے نمبر میں ایک significant drop آیا ہے اب یہ drop کیسے پنجاب کی economy کو effect کر رہا ہے اس میں کیا کیا چیزیں involved ہیں آپ کے ساتھ میں ایک ایک کر کے discuss کروں گا لیکن I believe کہ میرے دس بیس بتانے کے باوجود بھی بیس پچاس ایسے businesses اور ہوں گے جو effect ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو comment section میں آپ ضرور بتائیے گا کہ سر یہ بھی چیز ہے جو اس کی وجہ سے effect ہو رہی ہے for example اگر ہم بات کریں تو پہلے اگر سو بچہ 10 plus 2 کا exam دیتا تھا minimum maiden average اس میں 80 student یہ ہی decide کرتے تھے کہ ہم 10 plus 2 کے بعد IELTS کریں گے اس سال وہ scenario نہیں ہے اس سال میں کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ 20 student بھی نہیں ہیں جو یہ decision لے رہے ہیں اور وہ بھی کیوں لے رہے ہیں شاید اس کے بارے میں الگ سے ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے اب ان 80 students کو cater کرنے کے لیے ہر ایک جگہ پر ہر ایک نکڑ پر IELTS centers بننے شروع ہو گئے اب ہر IELTS test center میں آپ کو بہت سارے student نظر آتے تھے اب IELTS test center میں اگر student آئیں گے تو وہاں پر of course students کی آنے جانے کے لیے transport کا provision چاہیے انڈیا کا جو پنجاب ایک state ہے اس میں بہت زیادہ big cities کام ہیں یہاں پر number of villages بہت ہیں میں اگر اپنے ہی city یہ بات کروں موگا کی 10,000 plus شاید 12,000 something یہاں پر villages ہیں جو اس district میں آتے ہیں so if students from those villages come to موگا then definitely they need transport اور اب جب وہاں پر وہ transport کر کے institutes میں یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر کئی ایسے بھی students ہوگے جو زیادہ دور سے آتے ہیں اور میرے institute اگر تو میں بات کروں کیونکہ youtube پر آپ مجھے دیکھتے ہیں تو میرے پاس تو even مہدے پردیش کنیا کماری سے بھی student یہاں پر پڑھنے آئے ہوئے ہیں تو یہاں پر hostels کی provision اب students آئیں گے بھوک تو لگیں گی کچھ کھائیں گے cafeterias restaurants ان کا بھوم اب جیسے جیسے یہ number students کا کم ہو رہا ہے اب آئلس institutes میں trainers کی ضرورت ہے آئلس institutes میں furniture کی ضرورت ہے آئلس institutes میں air conditioners کی ضرورت ہے revamp کرنا ہے ان کی construction کی ضرورت ہے لیکن پچھلے کچھ سمیے سے یہ لگا تھا students کا number drop ہونے کی وجہ سے feasibility نہ ہو پانے کی وجہ سے بہت سارa institutes بند ہو رہے ہیں they're shutting down their facilities اور کچھ ایسے بھی ہیں جو for the time being classes run نہیں کر رہے ہیں because it's not feasible کہ 2-4 5 بچوں کو پڑھایا جائیں کیونکہ جب number of students کم ہوتے ہیں تو they to feel کہ ہم bargain کر سکتے ہیں یہ ہوتا ہے inflation کے بڑھنے کا یا کام ہونے کا reason جب کوئی facility آپ لے رہے ہو ایک دکان ہے جہاں پر 100 customers جا رہا ہے تو وہ اپنی مرضی کا دام لگائے گا اس کو پتہ کہ آپ کو آنا ہی آنا ہے مطلب جب 305 کو charge کر کے ان کے خرچے پھر بھی نکل نہیں پائیں گے بہت high level پر اس time unemployment جو آئیلز industry کی وجہ سے پنجاب میں ہے day in day out میرے کو کم سے کم 20 سے 50 calls آتے ہیں کہ سر کیا آپ کے پاس اپنے institute میں as a trainer as a receptionist کیا کوئی بھی automatically کم ہوں گے باہر guards لگانے پڑتے تھے تو guards کی بھی ضرور نہیں ہے اب اتنا ہی نہیں ہے یہ صرف آئیلز کو یہاں تک effect نہیں کر رہے ہمارے یہاں پنجاب میں even beggars کو بھی یہ بتاتا کہ کہ کہنا ہے کہ لوگ خوش ہو کے آپ کو دس روپے دے دیں گے کہ جانی تیرا ویزا لگ جے جانی تو کنیڈا چلے جامے منڈیا تیرا ویزا کنیڈا دا لگو یہ ان کے تکیہ کلام ہو گئے تو آدمی ہاتھ ڈالتا تھا پچاس کھا سو آیا سو نہیں تو دس بیس تو لوگ ویسی دے دیتے تھے اب ان beggars نے تمہارا شادی ہو جائے تمہارا بچہ ہو جائے ان پہ وہ واپس آگیا ہیں آئیلز ٹیس کنڈک کرنا آئیڈی پی کی سول ریسپونسی بیلیٹی ہے ان انڈیا پہلے آئیڈی پی کے سار سار بریڈش کاؤنسل تھا سمہا آئیڈی پی نے بریڈش کاؤنسل کو بزنس سے باہر کر دیا منوپلی لے لیکن جیسے اس کے پاس منوپلی آئی بزنس کا ترن ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا مطلب بزنس میں جو نمبر آئیڈ ٹیس 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 بہت کم ہوتے جا رہے ہیں ایک لوکیشن پر جب کسی ایک ٹائم پر سات سو پانسو تو آئیوریج رہتا تھا چھ سات آٹھ سو تک سٹوڈنس ہوتے تھے جو آئیل ٹیس دینے جاتے تھے اور لوکیشن بھی پچھلے کچھ ٹائم اتنے زارہ انکریز ہوگے کہ انڈیا کے بگ سیڈیز اس کے بعد پنجاب کے سمال سیڈیز اور اس کے بعد پنجاب کے بہت ہی آئیوریج سے بہت چھوٹے سیڈیز جس میں سے اگر میں آپ کے ساتھ نام لوں برنالا جن کے پپولیشن بھی کچھ نہیں بہت چھوٹے چھوٹے سیڈیز ہیں یہاں تک کیونکہ میرا اپنا سیڈیز بہت بڑا نہیں ہے ہمارے ایک جو ہے لودیانا پٹیالا امری سر جلندر انچار کو تو پھر بھی ہم بگ سیڈیز مان سکتے ہیں کسی لیول پر بہت بگ سیڈیز آف انڈیا یہ بہت چھوٹے ہیں اور وہاں پر اتنے چھوٹے سیڈیز میں انہوں نے اپنے یہ test سینٹر کھول دیئے تھے اور ان میں بہت بگ نمبر آف سٹوڈنس رہتا تھا لیکن اب اس میں بھی بہت سگنیفیکنٹ فال کیونکہ آئلز اگر کرنے والے سٹوڈنس نہیں ہوگے تو آئلز کا exam دین والے سٹوڈنس کہاں سے آئیں گے جس کی وجہ سے آئلز کو بھی ساف نظر آرہ ہے کہ اتنا زیادہ نمبر آف سٹوڈنس نہیں ہے کہ فیزیبلی ہر ایک test location پہ اسے کنڈک کیا جائے تو آنے والے ٹائم میں آپ دیکھئے گا کافی سارے test centers میں اس سے discontinue کیا جائے گا اور ایک common location کو رکھا جائے گا جہاں پہ زیادہ سے زیادہ نمبر آف سٹوڈنس تیس دے سکیں اب اس تیس تینے کے ساتھ بھی کتنا کچھ جڑا ہوا تھا پہلے بہت سارے سٹوڈنس کا آپ مان کے چلو سو اگزام دیتے تھے پچاس سے ستر آتے تھے کہ فیل ہو گئے ری ٹک دینا پڑے گا کیونکہ ایڈی پی کو بھی پتائے جب ایک بار اگزام دیکھے نکل گئے جس کو آپ کو answer کر نا ہے کام سیکشن میں اب دیکھ یہ دو چیز رہی میں آپ کو صرف وہ پر رکھاؤ اگر آپ دور دیکھنے کی کوشش کرو کہ آئیلز کی economy آئیلز کا پنجاب کی economy پر کیا ایفیکٹ آرہا ہے تو آپ نوڈیس کر کے دیکھئے بہت سارے پروپٹیز کے ریٹ بڑھ گئے تھے ہر ایک پریمیر لوکیشن پر آئیلز انسیٹوٹ بنے لگے تھے تو ان کے پرائیس سکائے راکٹ کرنے لگے تھے تو پروپٹی کا بزنس ایفیکٹ ہوا اور ان سبھی فسیلیٹیز پر کام کرنے والوں کے لیے ایمپلوئیمنٹ یہاں پر رش نہیں رہتا ہے بلکہ وہ سوٹ کے اندر سوٹ کیس ڈال ڈال کے سنبھال کے رکھ رہے ہیں جب سٹوڈنس کینیڈا جا نہیں رہے ہیں تو شاید سوٹ کیس لینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا یہاں پر آپ کو اور بزنس جیسے جانے سے پہلے جو بچے بچے خرید کے لے جاتے تھے بھر بھر کے خرید کے لے جاتے تھے وہ چیزیں کم ہو رہی ہیں یہاں پر اگر آپ نوٹس کریں تو ایک اور بزنس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ترانسپورٹیشن وہاں سے جو سٹوڈنٹ آتے تھے یا ان کو جو لے کے جانے والے تھے اور ساتھ کے ساتھ اتنے کچھ ایسے انسیچوٹ بھی پروسپورس کر گئے تھے جنہوں نے اپنی فسیلٹی سٹارٹ کر لی تھی جیسے سکول میں وین آتی ہے آپ کو لینے کے لیے اور چھوڑ دنے کے لیے جیسے کوٹا میں جاتے ہیں پی پی چلتا پی کو لینے جانے کے لیے دروپ کے بھی آپ شن رکھتے تھے اور پروپر ہوسٹل بھی تھا کہ انسیچوٹ کے اندر ہی رہتے تھے کیفٹیری رہی سٹیشنری والوں کا کتنا بزنس افیکٹ ہو ہے کیونکہ سارے نوٹ سن کے فوڈو کاپیز اور نئے نئے سٹڈی مٹیریل بکس کو آل ٹائم آویلیبل کروا کے رکھنا سٹوڈنس کو اس چیز کا بزنس افیکٹ ہوا ہے کہیں تک ہیڈفونز کا بھی بزنس افیکٹ ہو ہے کیونکہ آئلز انسیچوٹ میں لیسننگ کے لیے آپ کو اپنے ہیڈفونز لے کے جانے پڑتے تھے یا بیگز بنانے والے کیونکہ ہر کوئی اپنے بیگز آپ کو بنا بنا کر دیتا تھا ایڈور ٹیزمنٹ کا بزنس بہت بہت بری طرح سے بہت ہوا ہے اگر آپ جاتے ہیں پنجاب کے کسی بھی سیڈی میں پاس 8-10 مہینے پہلے اگر آپ جاتے تو آپ کو ہر ایک جگہ پر سب boards اور banners صرف اور صرف آئیلز کے different organizations کے نظر آتے لیکن اب کسی بھی پرائم لوکیشن پر آپ کو آئیلز انسیٹوٹ کے banners اتنی نظر نہیں آتے ہیں بکیز once again the cost of such advertisement is so high which is not feasible anymore آپ newspaper کھولتے تھے 8-10 pamphlet پھٹک کر کے نکلتے تھے باہر لیکن اگر آپ کھولتے ہیں آپ کو news ہی نظر آتے ہیں اور ایسا کوئی pamphlet نظر نہیں آتا ہے in between اور بہت سارے businesses ہیں جو اس وجہ سے effect ہو رہے ہیں کیونکہ بہت سارے students نے اپنا abroad جانے کا plan جب تک انڈیا اور کیونکہ تب تک students کے لیے بھی feasible نہیں ہے کوئی بھی parent نہیں چاہتا کہ بچہ وہاں پہ جا کے فرس جائے جہاں پہ اسے job بھی نہ ملے اپنے کھانے پینے کے لیے رہنے کے لیے بھی earn نہ کر پائے کیونکہ یہاں پر بہت کر چاہتا ہے 15 20 لا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ بچے کو بیج بیج چاہتے ہو اور اب کینیڈا نہیں جا سکتے آسٹریلیا کا جو option ہے وہ اتنا difficult option ہے to be very honest اگر آپ سن رہے ہیں آپ اگر آپ کے پاس جنون فنڈز ہیں آپ ایک جنون سٹوڈنٹ ہیں ہر ایک چیز جنون ہے تب اپلائی کیجئے نہیں تو آپ دیکھ نہ کہ کہ آپ کا اپلیکیشن سٹک ہو جائے گا وہ پورا ہی نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ اتنے فلاوس رہتے ہیں ہمارے یہاں کے اپلیکیشن میں اور جو سمود اپلیکیشن ہیں جب آپ آسٹریلیا کے بارے میں سوچ جو اس کے کس کو ضرور انیلائز کیجئے بکرز دو کس آسٹریلیا پلز فنڈنگ جہاں شو منی جو ہے وہ بہت 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 ہائے ہے ہر کسی کے اپروچ میں نہیں ہے تو زیاد سٹوڈنس اس پر کیا کر رہے ہیں کہ کسی لوکل انسیچوٹ میں کالج میں یونیورسٹی میں جہاں پر بھی پوسیبل ہے وہاں پہ ایڈمیشن لے رہے ہیں اس ٹائم کو نکال نا چاہتے ہیں ایک بار دیکھ نا چاہتے ہیں کہ کیا ہوگا آگے لیکن مس ہے کہ جس بھی انسیچوٹ میں آپ ایڈمیشن لیں آپ جینویورن ایڈمیشن لیں ریگلر کلاسیز اٹینڈ کریں یہ ناو کہ آپ فور تائم بین جس جو موک ایڈمیشن ہو جاتے ہیں وہ دمی ایڈمیشن وہ کر با لیں دو سال آپ فری بیٹھ گئے آپ دماغ خراب ہو جائے گا کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے آگے سو کنسٹرکٹیو رہیے پروڈکٹیو لی لن کرتے رہیے دو کی بجائے تین سال اپنی ڈیگری پوری کر لی جی اور اس کے باد اگر پھر بھی آپ کا پلان ہے اور تب تک اگر آپ شنگ جاتی ہیں لیکن all I want to say in this video کہ economy of Punjab یا Punjab میں unemployment جو پہلے ہی ہے اس وجہ سے بہت سیدہ اور سیریس ہوتا جا رہا ہے states really need to do something there is certainly need to come up with a strategy کہ آپ پہلے چاہتے تھے کہ بچے abroad نہ جائے ہمارے نئی سرکار بنی انہوں نے کہا کہ وہاں سے بچے واپس ہم لے کے آئیں گے تو یہ تو ہو گیا کہ 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 کوئی جائی نہیں رہے اور وہاں کے بھی واپس آ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس ان کے لیے کیا options ہیں کیا ان کے لیے employment opportunities بن رہے ہیں اور ان کے لیے تو چھوڑیے جو رنگ کر رہے تھے جن کے بزنس ہو رہے ہیں جن کی jobs ہو گئی جن کو لگتا تھا کہ اس کے بعد ہم یہ جاب کر رہے آپ ان کے لیے ابھی کیا کروگے یا کیا کرنے جا رہے ہو یا کیا کر رہے ہو this is something very important that the Punjabi people would love to know and stay connected اور بھی constructive videos میں آپ کے ساتھ بناتا رہوں گا ابھی میرے پاس یہ کسی student approach کیا تھا کہ next q card videos کو ریلیس کیجئے so hopefully by the end of this week آپ کے پاس 2 3 videos اور آ جائیں گے ان کو definitely follow کر رہی ہے but all i can say better would be کہ میرا scoaching app download کے وہاں سے speaking and writing booster کا copy ہر حالت میں unlock کیجئے کیونکہ جو exam آئے گا اس ہی میں سے دو پانچ سو ہزار پی خرچ کرنے سے بلکل سنکوچ مت کیجئے کیونکہ اور چیزوں میں بہت ویسٹ کرنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا لیکن اس پہ تھوڑی سی investment کرنے سے آپ کو real exam میں جو confidence ملے گا اور جو اچھے بین ملیں گے that would be incomparable و بیو 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 For بیو موسیقی